ایک اور عام خبر شامل کریں گے نو گرفتار اور کیاون مزیمان کو پانچ پانچ سال قید کی سزا کا حکم دے دیا گیا گجوالہ میں صداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت کی ہے پیچے آئے کارکروں نے دورانے احتجاج حساس تنسبات پر حملے کیا اس پی سمیت پولس کے دس حلقہ زخمی اور شہری قتل ہوئے تھے مظاہرین کے جانب سے چار گاڑیاں بھی توڑی گئی تھی صداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت کا فیصل سنا دیا ہے اور نو مائی واقعے میں گرفتار اکیابن مزیمان کو پانچ پانچ سال قید کی سزا کا حکم دے دیا گیا صداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت کی پیچے آئے کارکروں نے دورانے احتجاج حساس تنسبات پر حملے کیے اس پی سمیت پولس کے دس اہلکار زخمی اور شہری قتل ہوئے تھے مزید جانے تھے نمائندہ بول نیوز تنویر بٹ سے جی تنویر بٹ بتائے گا کتنے لوگوں کو سزا کر دی گئی جو ابھی تک جو جیل سے ابھی فیصلہ آئے ہے جو مکمل ہو چکا تھا فیصلہ سناتیا جا ہے جو اکاون ملزم کی رستار سے ان کو سزا ہو چکی ہے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہر ملزم کو پانچ پانچ سال سزا کا حکم جو ہے نا سنایا جائے یہ ٹوٹل اکامن ملزم ہے اس میں ملزم تو بہت زیادہ ہے اس میں بڑے بڑے جو یہاں پہ مقامی قیادت ہے پاکستان کی پیٹیے جو عالی قیادت ہے ان کے بندے میں چونکہ وہ گرفتار نہیں ہے کچھ زمان تو پہ ہے یہ جو گرفتار ملزم آنکھیں ان کو سزا ہوئی ہے اور ابھی ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو جو ابھی فیصل آئے یہ ابتدائی فیصل ہے کہ ان کو پانچ پانچ سزا سزا ہوں تو تنکم بات ہے کہ ان کو سزائیں ہو چکی ہیں لیکن ذرائع یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ ایک ایک سیکشن میں سزا ہوئی ہے چونکہ ان کے اوپر آٹھ آٹھ کے قریب ہر بندے کے اوپر سیکشن سے لیکن یہ ابھی جو تفصیلی فیصل آئے گا تو اس میں پتا چلے گا کہ ہر ملزم کو سزائیں تو ان تب کو ایک جیسے ہوئی ہیں تو توٹل ہر ملزم جو ہے جو مجرم بن چکے ہیں ان کو کتنی کتنی سزا ہوئی ہے جی تنویر یہ بتائے گا کہ جو لوگ زمانت اوپر ہیں ان کے لیے بھی کچھ اعلان کیا گئے جو تقریباً جو مقامی قیادت ہے جنہوں جو ٹکٹ ہولڈر بھی تھے ان کو بھی وہ چونکہ زمانتوں پر ہیں ان کو ابھی تک زمانتے بھی ابھی ان کی ابوری ہیں زمانتے بھی ابھی ان کی کٹ بم نہیں ہوئی کیونکہ وہ بوری زمانتوں پہ ہیں اب اس سے پہلے تو ابھی ان صدادے دیشت کردی کی عدالت جو ہے ان کی زمانتوں پہ فیترہ کرے گی کہ ان کو زمانت بم ہو جاتی ہے یا ان کو بھی کرسار کر لیا جاتا ہے جب ان کی زمانتوں پہ فیترہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کا ٹرائل چلے گا اگر تو یہ اس میں بھی ثابت ہوئے کہ یہ مجرم ہیں انہوں نے یہ یہ شرم کیا ہے تو اس میں ٹھیک ہے جنویر برٹاکہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ